بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و عنہ محمد آغاز اس پروردگار کے نام سے جو رازق بھی ہے اور جو خالق بھی ہے جس کی فیصلوں کو کوئی ٹوپ نہیں سکتا اور جس کی عطاؤں کو کوئی روک نہیں سکتا آغاز اس پروردگار کے نام سے جو ایسا سمی اور وصیر ہے جو ہمارے دلوں کی خاموش آغازوں کو بھی سن لیتا ہے آغاز اس پروردگار کے نام سے جو ہمارے دلوں کی جنبشوں کو ہمارا نفس اور ہمارا عقیدہ سمجھ کر اسے منزلوں کی طرف لے کر جاتا ہے اور آغاز اس پروردگار کے نام سے جو ہمارے آنکھوں سے اوجھل رہ کر بھی ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے بادِ خدا سکر اس نبی کا کہ جسے اس رب العالمین نے رحمت اللہ العالمین بنا کر اس زمین پر بھیجا اور پھر اس سے اپنی شناخت کا باعث قرار دیا وہ نبی جس نے پتھر کا کر بھی توحید کو زندہ رکھا وہ نبی جس نے کورا پھینکنے والی عورت کے لیے بھی رحمت کا پیغام دے کر اسے زندگی کی نشانیاں بخشیں وہ نبی جو شہر خدا مکہ سے چھوڑ کر جب شہر مدینہ کی طرف جاتے ہیں تو ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں ایک ایسا معاشرہ جس کی بنیاد عدل علم اور انصاف پر رکھی گئی یہی وہ اسلام ہے جس کی شناخت ہمیں بادز نبی کربلا کے میدان میں محرم اکسٹھ ہجری میں کرائی جاتی ہے آج محرم چودہ سو انتالیس ہجری تیرہ سو اٹھتر سال گزر جانے کے باوجود کربلا آج بھی اسی شان اسی شوکت اور اسی غرور کے ساتھ ہر انسان کے دل میں زندہ ہے کربلا کا تعلق صرف اسلامی معاشرے سے نہیں تھا کربلا کا تعلق ہر اس شخص سے تھا کہ جو انصاف پر یقین رکھتا ہے جو پروردگار کی ذات سے قریب ہونا چاہتا ہے کربلا صرف ایک شخص کی لکھی ہوئی کوئی داستان نہیں تھی کربلا ایک پورا سیناریو تھا ایک پورا فنومنا تھا ایک پورا پروسیجر تھا جس نے آئیڈیالوجی کو سٹ کیا ایک نظریہ کی بنیاد رکھی آج تیرہ سو اٹھتر سال گزر جانے کے باوجود بھی دنیا کا ہر شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو سالار عشق کربلا کی زمین پر کافلہ عشق لے کر اترا تھا وہ کسی ذاتی مقصد کسی ذاتی مفاد کسی اقتدار کے لئے نہیں گیا تھا وہ اقدار کی جنگ کے لئے گیا تھا اسی لئے مشہور انگریز موسانیف چارلز ڈیکنز کہتے ہیں اگر حسین نے اس لئے جنگ کی ہوتی کہ ان کو دنیا کی خواہش تھی تو آئی ڈونٹ انڈرسٹانڈ دینے والی تھی ذرا پلٹ کر تاریخ انسانیت کی طرف دیکھتے ہیں پروردگار عالم نے جب معاشروں کی بنیاد رکھی تو حضرت آدم کی تخلیق کے بعد حضرت حوہ کی تخلیق کی جو اس بات کا گواہ ہے کہ معاشرے کے لئے مرد اور عورت دونوں کا وجود ناگزیر تھا اگر ہم تاریخ انسانیت کو اور تاریخ اسلام کو پلٹا کر دیکھیں تو ہمیں بار بار وہ ہستیاں نظر آتی ہیں جو معاشروں کی تکمیل کرتی رہیں جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی مکمل کرنی تھی تو پروردگار عالم نے حضرت حاجرہ کے وجود کو بھی اس کے ساتھ منسلک کیا جب حضرت عیسیٰ کے قمب اذن اللہ کو تاثیر دینی تھی تو اس کے ذکر کے ساتھ اب حضرت مریم کے ذکر کو جدہ نہیں کر سکتے ہیں وہ عورت اور تھی جسے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے لئے بہزتی کا نشان قرار دیا یا زمانہ جاہلیت کی وہ عورت کہ جس کے پیدا ہونے پر افسردگی کا اظہار کیا جاتا تھا وہ عورت مختلف تھی کہ جسے زمانہ جاہلیت میں پیدا ہوتے ہی زمین کے سپورٹ کر کے زندہ درگوڑ کر دیا جاتا تھا یہ مذہب اسلام تھا جس نے عورت کو اس کی شناخت دلائی عورت کو اس کے ناموری کا احساس دلائیا اس کو عزت کے ممبر پر بٹھایا اسے ماں بنایا تو اس کے قدموں تلے جنت قرار دے دی اسے بہن بنایا تو اسے بہترین ہمسفر اور ساتھی قرار دیا جب اسے بیوی بنایا تو قرآن میں کہا کہ بے شک ہم نے تمہارے مردوں کو تمہارے لیے اور عورتوں کو مردوں کے لیے لباس قرار دیا ہے جب اسی عورت کو پروردگار عالم نے بیٹی بنایا تو اسے رحمت کا استعارہ بنا کر بھیجا یہ ایک تھیری تھی جو قرآن نے پیش کی اور جب اس کو پریکٹیکل کرنے کا وقت آیا تو پروردگار عالم نے اس پیغام کو اپنے نبی کے ساتھ نافذ کرایا وہ رحمت اللہ العالمین جن کا باب رحمت ہر آنے والے سوالی کے لیے کھلا رہتا تھا جب پروردگار عالم نے انہیں جناب فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہہ کی شکل میں بیٹی عطا کی تو انہوں نے خود اس بیٹی کے لیے بلند ہو کے بتایا کہ ام ابیہہ وہ بیٹی ہے جو میری نبوت کے پہلے سالوں میں میری بہترین رفیق اکار رہی میری بہترین ساتھی رہی اور میری محافظ بھی رہی جب منافقوں اور ظلم کرنے والوں نے رسالت پر اجری پھینکی تو مسجد نبی میں جا کر اسے پشت رسول سے جدا کرنے والی وہ بیٹی ہی تھی یہ عورت ہی ہے جو معاشروں کو تعمیر کرتی ہے کبھی اپنے وجود سے اور کبھی اپنی تربیت سے کبھی اپنی زندگی سے اور کبھی اپنی موت سے کبھی روشنی کے ساتھ اور کبھی اندھیروں کے ساتھ اسی لئے جب ہم دور نبیوت کے پہلے سالوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ ہستیاں نظر آتی ہیں جو چالیس دنوں تک گارِ ہرا کے سفر کو مکمل کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہیں چنابِ خدیجہ تلکبرا ملیقہ تلعرب کس شان کے ساتھ رسالت کے گھر میں داخل ہوئیں لیکن جب نبیوت کو ضرورت پڑی تو ایک کنیزِ رسول کی طرح پروردگار کے حبیب کی آانت بھی کرتی رہیں اور مدد بھی کرتی رہیں یہی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اسلام پر احسان کا تعرف کر آیا جنہوں نے بتایا کہ عورت کے بغیر اسلامی معاشرہ نامکمل ہے یہ عورت کی گود ہے جو تربیت دیتی ہے توہید کی شناخت کی یہ عورت کی گود ہی ہے جو امِ ابیہ جیسی بیٹیوں کی پرورش کرتی ہے یہ جنابِ خدیجہ تلکبرا ہی تھی کہ شیعبِ ابی طالب کی گھاٹیوں کی تاریکیوں میں اور تنگیوں میں اور مفلسی میں بھی پروردگار کے حبیب کا ساتھ نہیں چھوڑا اور پھر اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی کہ جنابِ خدیجہ تلکبرا کے رخصت ہونے کے بعد جنابِ فاطمہ تلزہرہ اپنے والد کے ہم رکاب رہیں ہر قدم پر ہر منزل پر اپنے والد کی مددگار رہیں ان کی مدد کرتی رہیں ان کی آانت و نصرت کرتی رہیں اور جب وقت آیا دین کو بچانے تھا بچانے کا تو ایک مرتبہ پھر عورت نے اپنے وجود کو ثابت کیا یہ مقام تھا کربلا کا مقام اگر کربلا کی تاریخ میں دیکھا جائے تو کربلا میں خواتین کے کردار کو دو حصوں میں منقسم کیا جا سکتا ہے پہلا حصہ وہ جس میں عورتوں نے کربلا کے لئے تیاری کرائی اور دوسرا حصہ وہ جو کربلا کے بعد شروع ہوا دونوں حصوں میں دونوں ادوار میں کسی بھی طرح عورت کے کردار سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی ہے آشور سے پہلے کا کام امام کی نصرت کا سبق دینا تھا امام کے اصحاب کو تیار کرنا تھا ان سفیران کی مدد کرنا تھا جو امام کے خط لے کر کوفہ اور شام کی طرف روانہ ہوئے تھے تاریخ میں جا کر دیکھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں وارد ہونے سے پہلے جب اپنے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ کی طرف بھیجا تھا تاکہ ان خطوں کے جواب دے سکیں جو امام کو بارہ آتے جا رہے تھے جس میں کوفہ والے اپنی محبتوں کا قرار کروا رہے تھے تو حضرت مسلم بن عقیل اس مقام پر بھی آتے ہیں کہ جہاں کوفہ کی مسجد بے آباد ہو جاتی ہے اور حضرت مسلم بن عقیل اکیلے رہ جاتے ہیں ایسے میں ایک عورت ہے جس کا نام تغاہ ہے اور وہ حضرت مسلم بن عقیل کی مدد کرتی ہے انہیں اپنے گھر میں پناہ بھی دیتی ہے اور ان کی حفاظت بھی کرتی رہتی ہے جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو جاتی ہے اور ان کے دو فرزند اس زمین کوفہ پر تنہا رہ جاتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر ایک عورت ہی تھی جس نے ان بچوں کے لئے پناہ گاہ کا سامان کیا جس نے ان بچوں کی حفاظت کی ہر اس لئین کی وہ بیری کئی راتوں تک ان بچوں کی حفاظت کرتی رہی ان کی بھوک کو سہراب کرتی رہی ان کو پیاس میں پانی پلاتی رہی ان یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کو کفالت کا احساس دلاتی رہی اسی طرح جب حضرت امام حسین علیہ السلام روانہ ہونے لگے تو انہوں نے اپنے بچپن کے دوز حضرت حبیب ابن مظاہر کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے ان سے کہا کہ میں جانے بکوفہ سفر میں ہوں کربلا میری منزل ہوگی ایسے میں مجھے اصحاب اور دوستوں کی ضرورت ہے جو میری مدد کو آسکے جب حضرت حبیب کو ایک خط ملا تو انہوں نے وہ خط اپنی بیوی کے سامنے پڑھ کے سنایا اور پھر سر جھکا کر خاموشی سے بیٹھ گئے ان کی بیوی نے کہا حبیب ایسی کونسی چیز ہے جو تمہیں امام کی طرف جانے سے روکتی ہے حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا میں بڑا ہو چکا ہوں ناتما ہوں اب تو مجھ میں تلوار اٹھانے کی جردت اور سکت موجود نہیں اس پر ان کی بیوی بہت جوش و خروش سے بلند ہوتی ہیں اپنی چادر اتار کر ان کے حوالے کرتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں حبیب اگر تم میں یہ جرد نہیں ہے تو تمہاری زوجہ امام کی مدد کرنے کے لئے آگے بڑھتی ہیں اس پر وہ امام کی طرف رخ کر کے کہتی ہیں امام کی منزلوں کی طرف رخ کر کے کہتی ہیں یا اب عبداللہ کاش آج میں اس قابل ہوتی کہ میں تلوار لے کر میدان کارزار کی طرف نکل سکتی اور آپ کی مدد کر سکتی اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہمیں اس وقت نظر آتا ہے کہ جب میرے امام کے ساتھ ساتھ ایک کافلہ ایسا بھی جا رہا ہے جو حضرت وحب قلبی کا ہے اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت زہر ابن قین سے بھی وابستہ ہے حضرت زہر ابن قین مکہ سے نکلے تھے حج کے بعد اور امام حسین علیہ السلام کی کافلے کے ہمراہ ہو چلے تھے لیکن روایات بیان کرتی ہیں کہ جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے لگایا کرتے تھے قیام کے لئے تو حضرت زہر ابن قین کا خیمہ اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہوتا تھا یہ حرکت حضرت امام حسین علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے اور حضرت زہر ابن قین بھی واقف تھے کہ امام کا قافلہ ان کے ساتھ ساتھ موجود ہے ایک مقام ایسا آیا کہ حضرت نے حضرت امام حسین علیہ السلام نے زہر ابن قین کو پیغام بھیجا ایک قاسد کے ذریعے کہ مجھ سے آ کر ملاقات کیجئے حضرت زہر ابن قین نے تھوڑا ہچکچہ ہٹ کا اظہار کیا تھوڑا سا گھبرائے پریشان ہوئے اور جانے میں دیر کی جس پر ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ ایسی کونسی بات ہے جو تمہیں امام کے قاسد کی جواب میں لبیک کہنے سے روکتی ہے انہوں نے خاموشی اختیار کی تو ان کی بیوی جن کا نام دیلم تھا انہوں نے کہا زہر یاد رکھو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب روز قیامت ہوگی پروردگار کہ نبی تمہارے سامنے ہوں گے اور وہ تم سے سوال کریں گے کہ تم نے ان کے فرزند کی مدد کرنے میں کیوں ہی لوہجت اختیار کی تو تم کیا جواب دوگے یہ اس بیوی کی پشت پناہی تھی یہ اس بیوی کی مدد تھی یہ اس بیوی کی طرف تے دیا جانے والا حوصلہ تھا جس نے حضرت زہر ابن قین کو اپنا خیمہ چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے قیخے میں کی طرف جانے کا حوصلہ عطا کیا اور جب وہ واپس آئے تو اپنی بیوی سے کہا میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے وہ راستہ دکھایا جو بخش شرمغفرت کا راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے جو میری آزادی کا راستہ ہے جو میرے لئے وہ پیغام لے کر آیا ہے جو میں نے کبھی زندگی میں محسوس ہی نہیں کیا تھا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس مشکل سفر میں تم کسی مشکل کا سامنا کرو اور میں تمہیں بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ تم جس طرف جانا چاہو تم جا سکتی ہو یہ وہ کردار ہے جو ہمیں اس وقت نظر آیا جب کافلہ ایک حسینی ابھی تک کربلا نہیں پہنچا تھا اٹھائیس رجب کو جب یہ کافلہ مدینہ سے روانہ ہوا تھا تو اس کے پاس چند بچوں بیویوں عورتوں اور چند اصحاب کے سوا کچھ نہیں تھا یہی وہ کافلہ تھا جو چار ماہ دس دن مکہ معظمہ میں قیام کے بعد آٹھ زل حج کو اپنے سالار عشق کے ہمراہ جب کربلا کی زمین کی طرف روانہ ہوا تھا تو پروردگار عالم کو گواہ بنایا تھا کہ میں احرام حج کو احرام حمرہ سے تبدیل کر رہا ہوں لیکن اس کو گواہ بنا کر جو اس پوری کائنات پر گواہ ہے اور اس رکھ حضرت امام حسین علیہ السلام نے خانہ خدا کی طرف رخ کر کے اپنے پروردگار کو گواہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ اے پروردگار میں اپنے عمرہ دشمن کے لوٹنے کے لئے کوئی مال غنیمت لے کر نہیں جا رہا اور نہ ہی میرے پاس کوئی اسلحہ ہے اگر میں کوئی اسلحہ جنگ لے کر جا رہا ہوں تو وہ میرا ششمہہ بچہ ہے یا وہ میرا یتیم بھتیجہ ہے یا وہ میرا سترہ سال کا بیٹا ہے یا وہ ایک بڑا دوست ہوگا جو میرے کافلے سے آن ملے گا یا پھر وہ دو بازو ہوں گے جو میری محبت میں کٹ جائیں گے جب میں کربلا کی زمین پر وارد ہوں گا تو اس تشنگی کے عالم میں اس شدت دھوپ کی معالم میں میرے پاس اور کچھ نہیں ہوگا سوائے چادر تطہیر کے جس کا سایہ میرے سر پر سایہ فگن رہے گا امام حسین علیہ السلام نے جس کافلے کا آغاز کیا جس سفر کا آغاز کیا وہ دو محرم الحرام کو کربلا میں وارد ہوا کربلا میں آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ جب اس سفر کا پیاس پر اختتام ہوگا تو اس کے بعد اس تشنگی کے پاس سوائے امام حسین کی محبت کے اور کچھ باقی نہیں رہے گا امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ سب کوزے ٹوٹ جائیں گے صرف ایک کوزہ وفا باقی رہ جائے گا امام حسین علیہ السلام بخوبی واقف تھے کہ ذو حسم کے مقام پر جو حر بن یزید ریاہی فرات کو مقید کرنے کے لئے آیا ہے وہی حر بن یزید ریاہی ایک دن امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف پلٹ کر سب سے بڑا آزاد شخص قرار پائے گا امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے پاس مال غنیمت میں دشمن کو دینے کے لئے صرف ایک بیٹا ہوگا اور پھر ایک سالار ہوگی جو عالمہ غیر معلمہ ہوگی جو اس وقت کے امام کی حفاظت بھی کرے گی اس کے یتیموں اور بیواؤں کو ڈھارس بھی دے گی اور صفیر حق بن کر نو کے نیزہ پر قرآن پڑھنے والے کے ساتھ ہم رکاب رہے گی دو محرم الحرام یہ کافلہ کربلا کی زمین پر وارد ہوا روایات بیان کرتی ہیں کہ میرے مولا نے جب کربلا کی زمین پر قدم رکھے تو ان کے گھوڑے نے آگے چلنے سے انکار کر دیا ایسے میں جناب امی کلسوم نے بھائی کو مخاطب ہو کر کہا بھائیہ اس بیابان میں مجھے وحشت کا احساس ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام نے پوچھا اپنے صاحب سے پوچھا کہ زمین کا نام بتا کرو کسی نے کہا اس کا نام نینوہ ہے کسی نے کہا اس کا نام شت الفرات ہے تو امام حسین علیہ السلام نے مٹھی بھر خاک لے کر اپنے لبوں سے لگائی اس کی خوشبو کو سنگھا اور پھر کہا نہیں اس زمین کا نام کربو بلا ہے جب ہم صفین کی جنگ میں واپس آ رہے تھے تو میرے والد حضرت علی ابنہ عبی طالب علیہ السلام نے مجھے زمین پر رکھ کر بتایا تھا کہ حسین اس زمین کی شناخت کر لو کہ یہی وہ زمین ہوگی کہ جس زمین کی خاک تمہاری کفن بنے گا اور اسی زمین سے تو جناب زینب کا کافلہ کوفہ و شام کی طرف روانہ ہوگا دو محرم الحرام کو کربلا میں وارد ہونے کے بعد اس کافلہ سالار کے ساتھ آنے والی ان عورتوں کا کام شروع ہوا کبھی تنہائی کبھی پیاس کبھی اندھیرہ کبھی خوف لیکن ایک چیز جس نے ان کو ڈگمگانے نہ دیا وہ تھی توقل وہ تھی کنات وہ تھا پروردگار عالم پر ایسا اتل یقین کہ جس نے ان کو ہر مشکل ہر مسیبت میں مضبوط بیوار بنائے رکھا اگر وقت کے امام حل میں ناصری انسرنہ کی صدا دیتے رہے تو وہ بی بیاں اپنے خیموں میں اپنے بچوں کو اس طرح سے تربیت دیتی رہیں کہ چراغ بچھتے رہے لیکن ان بچھتے ہوئے چراغوں کے بعد جب ان چراغوں کو جلایا گیا اور امام نے اپنے یتیم بھتیجے سے پوچھا کہ تم شہادت کو کیسے سمجھتے ہو تو حضرت قاسم کے لفظ اپنی ماں کی تربیت کی گواہی دیتے ہیں کہ میرے مولا کے اس بھتیجے نے کہا میں موت کو شہد سے زیادہ شیری محسوس کرتا ہوں پھر وہ سترہ سال کا جوان بھی تھا کہ جس کی ماں نے اس کو سترہ سال بہت محبتوں سے پالا تھا اور جب اس نے اپنے بابا کو ایک رات روتے دیکھا اور میں اپنے بابا سے سوال کیا کہ آپ کیوں روتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا تھا میں اپنے نانا کی قربت کو محسوس کرتا ہوں جو مجھے پکار کر کہتے ہیں کہ حسین تمہارے ہم سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے تب وہ سترہ سال کا جوان اپنے باب سے پوچھتا ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں تو امام حسین علیہ السلام جواب دیتے ہیں بلا شبہ ہم حق پر ہیں تب ماں کی تربیت حضرت امی لیلہ کی تربیت آواز دیتی ہے اس قریل جوان کی لبوں سے جو آواز آتی ہے وہ ایک ماں کی آواز ہوتی ہے جو کہتی ہے جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں کیا خوف کہ موت ہم پران پڑے یا ہم موت پران پڑے یہ کافلہ سالار عشق ایک ایسا کافلہ لے کر گیا ہے جس کی عورتیں عورتیں نہیں ہیں جس کی عورتیں وہ قلعہ حق ہیں جس کے اندر ایک بھائی تمازت محسوس کرتا ہے محبتوں کی یہ ایک ایسا قلعہ ہے جس میں ایک ماں اپنے اس بچے کی تربیت بھی کرتی ہے جو صرف چھ ماں کا ہے یا اس بیٹی کی تربیت بھی کرتی ہے جو تمام ام چار سال کی زندگی تک اپنے بابا کے سینے پر سونے کی عادی رہی یہ قلعہ ان عورتوں نے تعمیر کیا تھا جب اپنے باپ کے گھر میں تھی تو ام ابیہا کی چادر کی وارث تھی اور آج جب کربلا کی زمین پر ہیں تو اسی اسلام کے لئے بہترین تلوار بھی ہیں بہترین ڈھال بھی ہیں اور بہترین گرز بھی ہیں یہی وہ ہیں جنہوں نے کربلا کو مسلح عبادت بھی بنایا اور مسلح تربیت بھی بنایا کربلا کی زمین پر دو محرم الحرام سے لے کر آشور کے دن تک جو جیس سب سے زیادہ واضح اور سب سے زیادہ روشن الفاظ میں دکھائی دیتی ہے وہ ہے ماں کی تربیت اور عورتوں کا حسلہ یہ صرف عورت ایک ماں نہیں تھی یہ ایک بہن بھی تھی جس نے اپنے بھائی کی سفارت کرنی تھی یہ ایک بیوی بھی تھی جس نے اپنے شوہر کے جسم کو بھی قبول کرنا تھا اور پھر اس شہید کے بعد اپنے بیٹے کو بھی تیار کرنا تھا کہ اس نے منزل شہادت کی طرف سفر کرنا ہے یہ ایک بیٹی بھی تھی جس نے اپنے بابا کو شہید ہوتے دیکھنا ہے اس کا آخری سجدہ دیکھنا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کربلا کے اس عظیم سفر میں ان عظیم عورتوں کی داستان کو پھر جاری رکھتے ہیں اے زمینِ کربلا اے آسمانِ کربلا تجھ کو یاد آتے تو ہوں گے رفتگانِ کربلا ایک کہانی لگ گیا بازو بری داریت پر ایک کہانی کہ گیا ایک بے زبانِ کربلا کربلا کی زمین پر وقفے کے بعد دوبارہ واپس چلتے ہیں جہاں ہمارے لیے ایک ایسی عظیم کہانی لکھی جا رہی ہے جس کی ابتدا چنب فاطمہ تزہرہ کی تربیت نے کی ایک ایسی تربیت جس میں چکیوں کی آواز آتی رہی ایک ایسی تربیت جس کے پیچھے فرشتے آ کر ایک ماہ کی تسبیح کو ہلاتے رہے چکیاں چلاتے رہے اور اس کے اس بیٹے کے آرام میں خلل نہ ہو اس کا جھولہ بھی ہلاتے رہے جس نے کربلا کی زمین پر توحید کو زندہ کرنا تھا کربلا کا واقعہ تین شابان کو ہی بپا ہو گیا تھا جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے کربلا ایک سٹھ ہجری ان ماہوں نے رقم کیا جو مدینہ سے کربلا تک اپنی گودیوں میں اولاد لے کر آئیں تھیں ان بیویوں نے رقم کیا جو اپنے شوہروں کے شانہ بشانہ کربلا کی زمین پر اتری تھی ان بیٹیوں نے رقم کیا جنہیں باپ نے اپنے نماز شب کی دعاوں میں مانگا تھا یا ان بہنوں نے رقم کیا جو کبھی دھوپ میں سویا کرتی تھی تو ان کے بھائی امام حسین علیہ السلام جیسے بھائی ان کی اوٹ بنا لیا کرتے تھے کہ کہیں دھوپ کی تمازت ان کی بہن کے چہروں کو جھلسا نہ دے حضرت زینب وہ کردار ہیں چنہوں نے کربلا کو زندہ کیا اگر کربلا کی زمین پر داستان عشق امام حسین علیہ السلام نے رقم کی تو اس داستان عشق کو جناب زینب نے روز آشور بھی مکمل کیا شام غریبہ بھی مکمل کیا اور اس کے بعد کوفہ اور شام کے بازاروں میں بھی رقم کیا اس کوفہ اور شام کے بازار میں جانے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ جب شبہ آشور طلوع ہوتی ہے اور میرے مولا امام حسین علیہ السلام ایک رات کی محلت اپنی نمازِ محبت کے ادا کرنے کے لیے وصول کرتے ہیں تو اس کے بعد خیموں سے کیسی آوازیں آ رہی ہیں امام ایک ایک خیمے کے باہر جاتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج ان خیموں میں کیا ہو رہا ہے کہیں سے رونے کی آوازیں نہیں آئیں کہیں سے گریہ اوزاری کی آوازیں نہیں آئیں ہاں اگر کوئی گڑ گڑا رہا تھا تو وہ پروردگار کی حضور کہ پروردگار کل صبح تیرے امام کی خاطر تیرے توحید کو بچانے کی خاطر جو سجدہ دینے والا ہے اگر ہم کچھ پیش کر سکیں تو اسے ہماری چھوٹی سی قربانی سمجھ کر قبول کر لینا اس کافلے میں صرف وہ خواتین نہیں ہیں جن کا تعلق خانوادہ رسالت سے ہے جو خانوادہ رسالت میں کسی بھی طرح شامل ہیں ان میں وہ ہستیاں بھی شامل ہیں جن کا خانوادہ رسالت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ان کے بھی ہاتھ اس رات دعا کے لئے اٹھتے ہیں تو صرف اس لئے اٹھتے ہیں کہ پروردگار کل آنے والی صبح نماز فجر سے لے کر نماز عصر تک ہم جتنی بھی قربانیاں دیں چاہے وہ ہمارے شہروں کی شکل میں ہوں چاہے وہ ہمارے بیٹوں کی شکل میں ہوں چاہے وہ ہمارے بھائیوں کی شکل میں ہوں چاہے وہ ہمارے پدر کی شکل میں ہوں ان کو ہماری طرف سے قربانی سمجھ کر اس کا عجر خیر ہمیں عطا کرتے رہنا ایک ایک خیمہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کیونکہ اس خیمے میں سوائے پروردگار کی محبت کے اور کچھ نہیں بستا اگر کچھ تھا تو توقل تھا عبادت تھا اور پروردگار عالم پر یقین تھا کہ کل کی آنے والی صبح سے ہر کوئی واقف تھا اسی لئے جب شبعہ آشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے چراغ بجھائے اور اس کہا کہ جو مجھے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے وہ چھوڑ کر جا سکتا ہے لیکن جب چراغ جلایا گیا تو تربیت عورت نے گواہی دی کہ جو بھی بیوی تھی اس کے شوہر نے کھڑے ہو کر امام کا ساتھ دیا ساتھ دینے کا اعلان کیا جس کے بیٹے تھے ان بیٹوں نے کھڑے ہو کر اعلان اعانت کیا جن کے بھائی تھے ان بھائیوں نے کھڑے ہو کر اعلان نسرت کیا ایسے میں مجھے یاد آتا ہے وہ واقعہ جناب ام البنین کا کہ جن کے تمام بیٹے کربلا کی زمین پر تھے اور ان کے پاس زمانت آئی تھی کہ اگر وہ امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ دینا چاہیں تو ان کی زندگیوں کو محفوظ کر دیا جائے گا لیکن ان بیٹوں کو مدینہ سے روانگی کے وقت جناب ام البنین کی وہ قسم یاد تھی کہ جب وہ اپنے بیٹوں کے ہاتھ پکڑ کر روزہ رسول پر لے کر گئی تھی اور ان سے کہا تھا یاد رکھنا آج جناب زہرہ کی کنیز تم سے سوال کرتی ہے کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو کوئی گزند پہنچی تو میں تمہیں دودھ نہ بخشوں گی جب ان بیٹوں کی طرف یزیدی فوج کی طرف سے ایک زمانت آتی ہے کہ تم چھوڑ دو حسین کو تمہاری زندگیوں کے ہم زامن بنتے ہیں تو وہ بیٹے پکار کر کہتے ہیں ہم نے اس زندگی سے موت گوارہ ہے کہ جس زندگی میں حسین کا عشق شامل نہ ہو ہم نے اس حضا کے حضور جانا ہے جس نے ہماری زندگیوں کو امانت بنا کر اس نبی کے فرزند کے ساتھ روانہ کیا ہے کربلا کی زمین اس رات ماں کے مسلوں بیٹیوں کی عبادتوں بیویوں کے محبتوں کے ساتھ ایسے سینچ گئی تھی کہ جب روز آشور فجر کی نماز کے ازان حضرت علی اکبر کی آواز کے ساتھ گونچتی ہے تو کربلا کی زمین پر ایک ایک ماں اپنے بچے کے سر پر دستار شہادت بھی باندھ رہی تھی اس کے جسم کو ڈھالے شہادت سے بھی سجا رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی اور اس کا ماننا تھا کہ آج جو سب سے پہلا شہید ہوگا وہی ہوگا جس کی ماں بھی سرخرو ہوگی اس کی بہن بھی سرخرو ہوگی اس کی بیوی بھی سرخرو ہوگی اور اس کی بہن بھی سرخرو ہوگی ہر ایک کی کوشش تھی کہ وہ سب سے پہلے اپنے محبت کرنے والے کو اپنے محب کو اپنے چاہے جانے والے کو اپنے گود کے پالے کو سب سے پہلے کربلا کی زمین کے حوالے کرے کوئی ماں ایسی نہ تھی جس کے قدموں میں لغزش نظر آئے کوئی بہن ایسی نہ تھی جو ایک لمحے کو بھی لرجی ہو کوئی بیوی ایسی نہ تھی جس نے پیچھے مڑ کر اپنے شوہر کو آنسوں کے ساتھ دیکھا ہو اور کوئی بھی ایسا نہ تھا جس نے اپنے ہاتھوں کو سمیٹ کر کہا ہو کہ ہمارے پاس تو دینے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا کربلا کی جب داستان رکم کرنے کا وقت آتا ہے تو عبداللہ بن وحب قلبی کی والدہ انہیں بلا کر اپنے پاس کہتی ہیں بیٹا اگر آج مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو تو تم اس کو خوش کر دو کہ جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے عبداللہ بن وحب قلبی میدان کی طرف جاتے ہیں دشمن پر وار کرتے ہیں روایات بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے کئی دشمنوں کو اپنی تلوار سے جب مار دالا اور اپنی والدہ کی طرف واپس آئے تو کہا کہ آپ مجھ سے خوش ہیں اس پر حضرت عبداللہ بن وحب قلبی کی والدہ کہتی ہیں مجھے تو خوشی اس وقت ہوگی جب تمہارا خون فرزند رسول سے پہلے اس زمین پر بہتا ہوا دیکھوں گی اور اس کے بعد وہ وقت آیا کہ عثمان نے اپنے بیٹے کا جسم وصول کیا لیکن بغیر کسی آنسو کے بغیر کسی مشکل کے بغیر کسی مصیبت کے صرف اتنا کہا پروردگار آج میں تیری جانب سرخرو ماں کی طرح اپنا پہلا قدم بڑھاتی ہوں اسی طرح ایک خاتون جن کا نام بہریہ تھا وہ عمرو بن جنادہ کی والدہ تھی ان کا ذکر بھی آتا ہے کہ جمیدان کربلا میں روز آشور پہلے ان کی شہر شہید ہوئے تو وہ اکیلی رہ گئیں اس پر امام حسین علیہ السلام نے ان کو حوصلہ اور دھارستی تو وہ اپنے بیٹے کو ہمراہ لے کر آئیں اور کہا امام میرے پاس ابھی ایک اور چیز ہے اسے میں میدان کی طرف بھیجنا چاہتی ہوں امام نے کچھ لمحے توقف بھی کیا رکے بھی اور ان سے یہ بھی کہا کہ تمہارے پاس اس بیٹے کے سوا کچھ بھی نہیں کہا اگر یہ بھی رہ جائے اور آپ کی جان چلی جائے تو میں پروردگار کے سامنے کس مو سے جاؤں گی بہریہ نے اپنے بیٹے کو میدان کارزاد کی طرف بھیجا دشمن نے سر کٹا کٹ کر ماں کی طرف پھینک دیا تو اس ماں نے سر کو سینے سے لگایا اس کا خون صاف کیا اور واپس میدان کی طرف پھینکتے ہوئے کہا کہ جب ہم رسالت پر سے کچھ وار دیا کرتے ہیں جب توحید پر سب کچھ قربان کر دیا کرتے ہیں تو پھر ہم واپس اسے نہیں پلتایا کرتے ایسا ہی کچھ حال امام حسن علیہ السلام کی بیوہ سناب فروا کا بھی ہے جن کا تیرہ سال کا بیٹا حضرت قاسم اس قدر چھوٹا ہے کہ روایتیں بقتل کی بیان کرتی ہیں کہ ان کے جسم پر نہ تو کوئی ڈھال سموتی تھی اور نہ ہی ان کے ہاتھ اتنے بڑے تھے کہ تو بڑی تلوار ان کے ہاتھ میں آئے لیکن ماں نے بہت محبتوں کے ساتھ تیار کر کے اپنے اس یتیم فرزند کو اپنے چچا پر سے قربان کرنے کے لئے بھیجا حضرت زینب اپنے دو فرزندوں حضرت اون اور حضرت محمد کے ساتھ کربلا کی زمین پر آئیں تھی اور روایتیں بیان کرتی ہیں کہ یہ دو بھائی اس حالت میں شہید ہوئے کہ ان کی شہادت گاؤں میں کئی میلوں کا فاصلہ تھا اور جب ان کی لاشوں کو میرے مولا خیمے میں لے کر آئے اور ان کی والدہ کو بھلایا گیا تو حضرت زینب نے کہا میں نے اپنے دو پھول اپنے بھائی پر سے صدقہ کر دیئے اور صدقہ کبھی گھروں میں واپس نہیں لیا جاتا حضرت رباب کو دیکھئے کہ جب وقت کا امام کربلا کی زمین پر خالی رہ جاتا ہے اور کہتا ہے حل میں ناصر ینسرنا ہے کوئی آج جو میری مدد کرے تو ایک چھے ماہ کا بچہ اپنی ماہ کی دودھ کی تاثیر کی وجہ سے اس پیغام تربیت کی وجہ سے خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے گویا اپنی ماہ سے کہہ رہا ہو جاؤ جو پکار رہا ہے مدد کے لئے اسے کہو کہ ایک ہے ابھی خیمے میں جو شہادت کے لئے تیار ہے حضرت رباب اپنے اس تین دن کے بھیاسے بچے کو جسے شیر مادر سے سہراب کرنے کبھی موقع نہ ملا تھا اپنے والد کی گود میں دیتی ہیں اور وہ شہادت کون بھلا سکتا ہے جب ایک باپ کے ہاتھوں پر چھے ماہ کا صغیر ہو چلنے والا تین نوکوں والا تیر ہو جس کے ذات اونٹھوں کو مارا جاتا تھا اور اس کے بعد وہ باپ ایک خیمے کی پشت پر اپنے بیٹے کی نوزائدہ لاش کو اس طرح دفناتا ہے کہ دشمن کی نظر نہ پڑے ماں بھی دیکھ رہی ہے اور پھر جب سروں کو نیزوں پر بلند کرنے کا وقت آتا ہے تو روایتیں بیان کرتی ہیں اکتر سر شمار ہوئے تھے بہترواں سر نہیں ملتا تھا تو ایک شکی نے کہا تھا میں نے ایک ماں اور باپ کو خیمہ گائے حسینی کے پیچھے ایک ننی لاش تفن کرتے دیکھا تھا اور پھر اس ماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زمین کربلا کے سینے پر نیزوں کے ساتھ وار کیے جاتے رہے اور پھر ایک ننہ سا وجود اس زمین کربلا کی گود سے برامد ہوا جس کا سر اس ماں کے سامنے جدا کر دیا گیا اور نیزے پر بلند کر دیا گیا کتنی داستانیں تھیں جو روز آشور اس وقت پر رکم کر دی گئیں لیکن امتحان تو اس وقت شروع ہونا تھا جب شام غریبہ خیموں کو آگ لگ جانی تھی وہ خیمیں جو شب آشور تک حضرت عباس کے حسار میں تھے اب اس کے حسار میں تھے جو زین اپ تھی جو علی کی شیر دل بیٹی تھی جو جناب فاطمہ تسزہراک کی تشویر بھی تھی اور جناب فاطمہ تسزہراک کی تصویر بھی تھی آج وہ تھی جو الحافظ والحفیظ کے نارے بلند کرتی ہوئی ان بیواؤں اور ان بچوں کو اکٹھا کرتے ہوئے سہارا بھی دے رہی تھی خیموں کو آگ لگ چکی تھی پردے سروں سے چھین لیے جا چکے تھے نوک نیزہ کی انی سے جب وہ چادریں سروں سے اتاری گئیں تھی تو خون کی ایسی دھاریں چہروں پر نظر آئیں تھی جو بار بار کہہ رہی تھی کہ ہم اس چادر تطہیر کے امین ہیں جس کی افگواہیاں پروردگار عالم دیا کرتا ہے پروردگار عالم نے وہ نشانیاں سب کی تھی کہ ہم نے ہر رجز ہر نجاست کو ان چادر تطہیر کے مالکان سے الہدہ کر لیا ہے ان جلتے خیموں میں پھر بھی ان عورتوں نے اس وقت تک باہر نکلنے کی ہمت نہیں کی کہ جب تک امام سے اجازت طلب نہ کر لی یعنی یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ عورت چادر اور چار دیواری سے اسی صورت میں باہر نکل سکتی ہے جب اس کو اجازت دی جاتی ہے حضرت زینب وقت کے امام امام زین اللہ بدین علیہ السلام جو اس وقت بستر پر نکاہت کے عالم میں تھے ان کے پاس جا کر یہی سوال کرتی ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ان خیموں سے باہر نکل آئیں ورنہ انہیں خیموں کے ساتھ جلتے ہوئے نظر آئیں ابن حمید بیان کرتا ہے کہ جب روز آشورک ڈھلنے کے بعد میں نے خیموں کو جلتے دیکھا اور پھر وہ رات شام غریبہ میں تبدیل ہوئی اور پھر گیارہ محرم کا سورج تلو ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک عد جلا خیمہ ایسا ہے کہ جس میں سے ایک عورت اپنی پیٹ پر ایک بیمار کو باہر لا رہی ہے یہ عورت کوئی اور نہیں تھی یہ حضرت زینب تھی جس نے اب سفارت بھی کرنی تھی حفاظت بھی کرنی تھی کافلہ عشق کربلا سے روانہ ہوا باہوں کی گودیاں جن میں بچے ہوئے پھول بچ چکے تھے وہ اجڑنا شروع ہوا اس کارزار میں ایک ایک کر کے یہ بچے گٹتے گئے وہ گلزار وہ بیابان کو گلزار بناتی گئیں لیکن کسی لمحے پر بھی ان کی آنکھوں میں عشق نظر نہیں آئے حضرت زینب جب اپنے بھائی کی قربانی دے کر اس بے گورو کفن لاشے کو فرات کے کنارے چھوڑ کر جا رہی تھی تو صرف بار بار یہی کہہ رہی تھی پرودگار اس زبیہ عظیم کی تفسیر کو اس زبیہ عظیم کی توضیح و تشریح کو میری طرف سے جناب فاطمت الزہرہ کی بیٹی کی طرف سے اپنے لئے قربانی سمجھ کر قبول کرنا کہ تو ہی وہ ذات ہے جو ہر قربانی کو قبول کرتی ہے اب سفر شروع ہوتا ہے سفر حق کا سفیر حق کا جناب زینب جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کا صرف پیغام لے کر نہیں جائیں گی بلکہ اس امام کی بھی حفاظت کریں گی جس کی وہ ہمراہ ہیں جہاں جہاں دشمن حضرت امام زین علیہ السلام پر وار کرنے کی کوشش کرے گا سب سے پہلے جو ڈھال آگے بڑھتی ہوئی نظر آئے گی اس کا نام حضرت زینب ہوگا چاہے وہ کوفہ کے بازار ہوں گے جہاں پر ان کو گھنٹوں کھڑا کیا جائے گا لیکن چوباروں سے جھانکنے والوں کو میری بی بی پکار کر کہیں گی کہ لوگوں تم ہی وہ ہو جن کے لوگوں نے جن کے اجداد نے ہمارے بہائیوں اور بیٹوں کے سر کربلا کی زمین میں جدا کیے اب تم ہی عشق باری کرتے ہو یہ کیسی منافقت ہے یہی وہ جناب زینب ہوں گی جو یزید کے دربار میں پہنچیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ہمارے جبر کو کیسا محسوس کیا ہم نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا تم نے اسے کیسا پایا تو یہ نہیں کہیں گی کہ ہم محلول ہیں ہم غمدین ہیں بلکہ وہ یہ کہیں گی مَا رَعَيْتَا إِلَّا جَمِيلَا ہم نے اس میں اپنے پروردگار کے جمال کو پایا ہم نے اس میں اپنے پروردگار کے حسن کو پایا ہم نے اس میں اپنے پروردگار کی خوبصورتی کو پایا آج بھی وہ زندان آج بھی آج بھی وہ دربار یزید اس خطبہ زینبی کی آواز سے للکار اٹھتا ہے جہاں میری بی بی نے للکار کر اسے کہا تھا یزید تم خواب دیکھ رہے ہو کہ تم نے دنیا کو فتح کر لیا ہے تم نے ہمیں پابہ رسن کر کے ہم نے یہ سمجھا کہ شاید تم نے ہماری تظلیل کر لی ہے جان لو کہ عزتوں اور زلطوں کا رب وہ پروردگار ہے اور اس نے ہمیں بیعدے کل خیر بنا کر بھیجا ہے کربلا کی زمین سے روانہ ہونے والی ایک چار سال کی بیٹی بھی ہے جس کا نام حضرت سکینہ ہے یہ وہ بی بی ہیں جن سے حضرت امام حسین علیہ السلام بہت محبت کیا کرتے تھے حضرت رباب ان کی والدہ ہیں یہ وہ ماں ہے جو کربلا کی زمین پر پہلے ہی اپنا چہ ماں کا شیرخار دے کر آئیں ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام اکثر کہا کرتے تھے مجھے اس گھر میں جانے کی خواہش نہیں ہوتی جس گھر میں رباب اور جناب سکینہ نہ ہوں یہ وہ ہستی ہیں جو اپنے بابا کے سینے پر سونے کیا دی تھی لیکن صبر کا جو پیمانہ ہمیں حضرت سکینہ کے کردار میں نظر آتا ہے وہ آج کے بچوں کے لیے خود ایک ایسی درسگاہ ہے جو بتاتا ہے کہ جب مشکلیں پڑھتی ہیں تو پروردگار عالم ان اللہ ہمہ سابرین کی تفسیر بن کر خود ہی صبر والوں کو عجر دے دیا کرتا ہے یہ وہ بی بی ہیں جنہیں روز آشور کے بعد یتیمی کی حالت میں سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے تو کوئی نہ ملا تھا لیکن شمر کے تماشے ان کے چہرے کو خون آلود کرتے گئے تھے ان کے کانوں میں دوبالیاں بھی تھی جو ان کے بابا امام حسین علیہ السلام نے ایک عید میں ان کے کانوں میں ڈالی تھی اور شمر نے انہیں اس طرح سے کھینچا تھا کہ کچھ روایات یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ جب ان کو حالت زندان میں حالت قید میں جنب سکینہ شہید ہوتی ہیں اور ان کے بھائی ان کو دفن کرتے ہیں تو ان کے کرتے پر اس خون کے نشان اس وقت بھی پائے جاتے ہیں یہ وہ بی بی ہیں جن کی طرف انگلیاں اٹھا کر کبھی کسی نے کہا کہ اسے ہماری کنیزی میں دے دو تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا ایسی جوا ایسی بات مت کرنا کہ میں سید زادی ہوں یہ وہی بی بی ہیں جو خیمے سے نکلنے لگی تھی تو ان کے کرتے کو آگ لگ گئی تھی اور ایک شخص نے آگے بڑھ کر ان کے کرتے کی آگ بجھانا چاہی تھی تو جناب سکینہ نے اس کو ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا تھا میری جانب نہ بڑھنا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں میں جناب علی مرتضی کی پوتی ہوں اور میں جناب فاطمہ تزہرہ کی پوتی ہوں میں جناب زینب کی بھتیجی ہوں کہ جن کی آواز کبھی سہن علی سے کبھی باہر ہی نہ گئی تھی یہ وہ بی بیاں تھی جن کا سفر کوفہ اور شام کے بازاروں میں سے گزرتا تھا جن کا کافلہ کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزرتا تھا تو وہاں کھڑی ہونے والی عورتیں رو کر کہتی تھی کہ جن چہروں کو ہم نوکے نیزہ پر بلند کرتا دیکھ رہے ہیں بلند ہوتا دیکھ رہے ہیں جن جوان سروں کو ہم نوکے نیزہ پر مولک دیکھ رہے ہیں کاش ان کی ماں ہیں اس وقت سے پہلے ہی زندگی سے آزاد ہو گئی ہوتی ہیں کربلا گواہی دے فاطمہ کی بیٹی نے باپ کی شجاعت کو سبر سے بدل ڈالا بھائی کی رفاقت کا حق ادا کیا کیسے کربلا گواہی دے کربلا آج ایک داستان نہیں ہمارے لئے ایک سبق ہے ایک ایسا سبق جو آج کی عورت کو بتاتا ہے کہ اس کا ہجاب اس کی سب سے بڑی طاقت ہے پھر چادر کی وہ دھار کسی بھی تخت پر بیٹھے جانے والے یزید کو ہمیشہ کے لیے زمین بلوز کر دیتی ہے کہ اس کی قبر کا نشان بھی باقی نہیں رہتا وہ خواتین جو کربلا میں درست چھوڑ کر گئیں درحقیقت وہ اسی پیغام کے ساتھ زندہ ہے جو پیغام حل من ناصر ینسرنا کی صدا کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کربلا میں چھوڑ کر گئے تھے وہ پیغام اس لئے نہیں چھوڑا گیا تھا کہ امام اس وقت اکیلے تھے وہ پیغام آنے والی ہر امت ہر قوم اور ہر اس شخص کے لیے تھا کہ جو کسی بھی مشکل میں کسی بھی لمحے پر جب اپنے خدا کو یاد کرنا چاہے گا تو پلٹ کر اس پیغام کی طرف آئے گا حل من ناصر ینسرنا کوئی ہے جو آج میری مدد کرے یہ پیغام آج کی زمین پر بھی زندہ ہے یہ پیغام آج کی اس قرآن عرضی پر بھی بار بار سنائی دیتا ہے کبھی آپ کو برما میں سنائی دے گا کبھی آپ کو عراق کی گلیوں میں دائش کے وار دیکھتے ہوئے بھی سنائی دے گا دیکھتے ہیں کربلا ہمارے لیے آج کی کربلا کے لیے کیا پیغام چھوڑ کر گیا ہے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کربلا کو اگر کسی نے زندگی بخشی تو اس کا نام تھا ایک ماں ایک بیٹی ایک بہن اور ایک بیوی سجدہ حسینی نامکمل رہ جاتا اگر پیغام حسینی کربلا کی زمین پر ختم ہو جاتا اسی لئے امام حسین علیہ السلام نے جب اپنی بہن حضرت زینب کے ساتھ آخری گفتگو کی تو اس میں انہوں نے ان کو سفیر حسین ہونے کا اعدادیا کہ بہن آپ میرا وہ پیغام لے کر جائیں گی جس پیغام کے لیے میں نے شہر مدینہ کو چھوڑا تھا آپ میرے اس وسیعت نامے کو زندہ کریں گی جو میں اپنے بھائی کے پاس مدینہ شہر میں چھوڑ کر آیا تھا اور میں نے واضح طور پر کہا تھا کہ میں کسی اقتدار کے لیے نہیں جا رہا میں اپنے اجداد کی عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کی جنگ کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام حضرت زینب نے کوفہ کے ہر مور شام کے ہر دربار میں اس طرح سے ادا کیا کہ آج بھی کربلا آپ کو زندہ و جاوید نظر آتی ہے ازاداری حضرت زینب صلی اللہ علیہ کا وہ تحفہ ہے جس نے پیغام حسین کو آج تک زندہ رکھا ہے حضرت زینب نے نہ صرف اپنے کردار سے امام حسین علیہ السلام کی ذات کو زندہ رکھا بلکہ جب وہ مدینہ واپس لوٹی اور شہر مدینہ کے در و دیوار کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا نانا کے شہر ہمیں قبول نہ کرنا کہ ہم یہاں سے جو اسباب لے کر گئے تھے لٹا کر خالی ہاتھ واپس آئے ہیں اس شہر مدینہ کو پیغام حسین اور شہادت حسین سے آگاہ کرنے میں چنابی زینب کا کردار بہت ہی روشن ہے اگرچہ آپ کے لئے وہ وقت بہت مشکل تھا کیونکہ آپ کے بھائی آپ سے جدہ ہو چکے تھے آپ کے بیٹوں کو آپ کے سامنے زباہ کر دیا گیا تھا آپ کے گود کے پالے جب بھی میدان کربلا میں گئے ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں لوٹا لیکن مدینہ کی زمین کو اگر پیغام حسین کسی نے یاد دلایا تو وہ جناب زینب تھی کئی خواتین تھی جو مدینہ لوٹنے کے بعد اس کافلے کے پاس جو بے آباد تھا جس کے پاس سوائے کچھ یادوں کے اور کچھ نہیں تھا آیا کرتی تھی اور جناب زینب اپنی ان تمام داستانوں کو ان کے سامنے دہرایا کرتی تھی یہ واقعات ہمیں ایک بہت ہی مصمم ارادے کے ساتھ پروردگار کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھنے کی تحفیق دیتے ہیں ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستین کہ پروردگار ہم تو جو بھی کرتے ہیں وہ تیری طرف پلٹ کر آتا ہے یا وما یاہ انہ سلاتی و نو سکی وما یاہ یا وما ماتی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کربلا میں زندہ ہوئیں کہ پروردگار ہماری حیات بھی تجھ سے منسلک ہے ہماری موت بھی تجھ سے منسلک ہے ہم انہا للہ و انہا الہ راجعون کہہ کر تیری طرف اس لیے پلٹتے ہیں کہ تو ہی وہ ذات تھی جس نے ہمیں پیدا کیا حضرت زینب وہ کردار ہیں اس نے ستر قدم کے فاصلے پر اپنے بھائی کو کند خنجر سے زبا ہوتے شہید ہوتے دیکھا لیکن جب شہر مدینہ پلٹی تو مدینہ میں اس حمد اور حوصلے کے ساتھ ایک ایک واقعہ بیان کیا کہ چاہے وہ والی کوفہ تھا چاہے وہ والی شام تھا یا اس وقت کا والی مدینہ تھا وہ لرس کر رہ گئے تھے کہ اگر اس آواز کو قطع نہ کیا گیا تو پیغام حسینی اس دل تک بھی پہن جائے گا جو اب تک پتا ہے جسے ابھی تک پتا بھی نہیں کہ حسین اور حسینیت ہے کیا جناب زینب جب بھی اپنے اس پیغام کے ساتھ کھڑی ہوئیں تو لوگوں کو ممبر سلونی پر حضرت علی کی آواز یاد آئی یا وہ وقت یاد آیا جب جناب فاطمہ تزہرہ اپنا حق اس قوم کو یاد کراتی پٹھی تھی حضرت زینب ایک کردار نہیں ایک پوری تاریخ بن کر کربلا کو آج بھی ہمارے سامنے دہراتی ہیں اور اس کائنات کی ایک ایک عورت کو بتاتی ہیں کہ سنف نازک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود کو قید کر لو سنف نازک اس وقت تلوار بھی بن جاتی ہے شمشیر بھی بن جاتی ہے اور ڈھال بھی بن جاتی ہے جب وقت اسے قلعہ قلمہ طیبہ کی حفاظت کے لئے پکارتا ہے اسی لئے تو جناب زینب نے دربار یزید میں بہت کھول کھول کر یزید سے کہا تھا کہ یزید تو صرف اس بات پر فخر کرتا ہے کہ تو تخت پر بیٹھا ہے اور ہمارے چاہے جانے والے تختہ دار پر ہیں لیکن تو بھول رہا ہے کہ ہم ہی وہ ہیں جو تیرے لئے مغفرت اور بخشش کا پیغام لانے والے ہیں انہوں نے بہت دلیر طریقے سے یزید کو پکار کر کہا تھا کہ آج تو تخت پر سر بلند ہے اور ہم تیرے سامنے قید و بند کی صعوبتوں میں کھڑے ہیں لیکن ہماری قید میں اس پوری انسانیت اور اس پوری بشریت کے لئے آزادی کا وہ پیغام ہے کہ جسے یہ کائنات سمیٹنا بھی چاہے تو چاہد نہیں سمیٹ سکتی ہے چاہے وہ پیغام مار آئیتہ اللہ جمیلہ کا ہو چاہے وہ پیغام بیعدے کل خیر کا ہو چاہے وہ پیغام صبر کا ہو چاہے وہ پیغام حمد کا ہو کربلا کی عورتوں نے ہمیں بتایا کہ عورت ہی ہے جو معاشر سمارتی بھی ہے اور معاشر بگاڑتی بھی ہے اگر کسی ماں نے یزید جیسے فرزند کی پرورش کی تھی تو کربلا کے لئے کسی نے امام حسین صلی اللہ علیہ السلام جیسے فرزند کی بھی پرورش کی تھی اگر کوئی ایسا تھا کہ جس نے شمر اور ابن سادھ جیسی اولاد کی پرورش کی تھی تو کوئی ماں ایسی بھی تو تھی کہ جس نے حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر جیسے جوانوں کی پرورش بھی کی تھی کربلا کی زمین ایک شخص سے مربوط نہیں ہے کربلا کی زمین ان تمام ہستیوں سے مربوط ہے جو سلسلہ زہب بناتی ہیں جو ایسی کڑی بناتی ہیں جس کی ہر کڑی میں پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے اور اپنے لفظوں کو یہاں پر ختم کرنے سے پہلے مجھے حضرت امام رضا کی وہ تصنیف اور وہ حدیث یاد آتی ہے جو انہوں نے نیشہ پور میں آتے ہوئے ادا کی تھی جب امام مدینہ سے حجرت کر کے خوراسان کی طرف تشریف لائے تھے تو انہوں نے نیشہ پور کے مقام پر ایک حدیث دی تھی جس کا نام تھا سلسلہ زہب اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا ہے کہ میں میرا کلہ کلمہ تیبہ ایک طاقتور حصار ہے اور جب لوگوں نے حضرت امام رضا سے پوچھا تھا کہ اس کلے میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے تو انہوں نے کہا تھا اس کلے میں داخل ہونے کی بہت ساری شرطیں ہیں اور ان میں سے ایک شرط میں ہوں یہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام بھی ہیں یہ میں حضرت عباس بھی ہیں یہ میں حضرت زینب بھی ہیں یہ میں جناب سکینہ بھی ہیں یہ میں جناب رباب بھی ہیں یہ میں جناب وحب قلبی کی زوجہ بھی ہیں یہ میں جناب زہر ابن کین کی والدہ بھی ہیں ان کو زندگی کی ہتمی تفسیر بنائیے جب مقدمہ عشق امام حسین علیہ السلام نے لکھا تو اس عشق کی کتاب کا خاتمہ اس نام پر ہوا جسے ہم جناب زینب اور جناب ام قلسون کہتے ہیں پروردگار عالم سے دلتا جا ہے کہ ہماری چھوٹی سی عبادت کو قلیل سی عبادت کو ہمارے لئے مغفرت اور بخشش کا سبب بنائے اور ہمارے کردار کو ان کرداروں کے ساتھ روشن کرے جو کربلا کی زمین کو ریکزار سے خوا کے شفا کرتے چلے گئے